دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے دیش کا روڈ میپ بتایا جس میں انہوں نے بھارت کی اردوستہ کو لے کر سرکار سے مانگ کی کہ نوٹ میں گاندھی جی کے ساتھ دوسری اور لکشمی جی اور گڑش جی کی تصویریں بھی لگائی جانی چاہیے کیجریوال نے کہا کہ شروعات فریش نوٹوں سے کی جانی چاہیے کیجریوال نے انڈونیشیا کا ادھارن دیتی ہوئی کہا کہ وہ مسلم دیش ہے وہاں صرف دو پرسنٹ ہندو ہیں پھر بھی وہاں کی کرنسی میں گڑش جی لکشمی جی کی تصویر ہیں جو بھارتی کرنسی میں ایسا کیوں نہیں کیا جو ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ صرف یہی کرنے سے ہماری اردوستہ مجبود ہوگی اس سے سب کی سمردی اور سمپنتہ ہوگی کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ انڈونیشیا نے کیا تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں انڈونیشیا ویسے تو مسلم دیش ہے لیکن وہ باقی مسلم دیشوں سے تھوڑا الگ ہے وہاں ہندو اور مسلم بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں کے نوٹ پر ہندووں کے بھگمان گڑش جی کی تصویر چھپی ہے ایسی بھائی چاری کی مثال شاید ہی کسی دیش میں دیکھنے کو ملے گی انیس سو سنتانوے میں کئی ایشیای دیشوں کی کرنسی میں گراوٹ ہو رہی تھی تب انڈونیشیا نے بھی بہنکر آرثک سنکٹ ہو گیا وہاں پر تب وہاں کے ویتے منتری کو کسی نے کہا کہ جو دیش کرنسی کے اب مولین سے پریشان ہے وہ کسی نے نوٹ پر گڑش جی کی تصویر لگا لی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈونیشیا نے ایسا ہی کیا اور انیس سو انٹانوے میں بیس ہزار کے ایک نیا نوٹ جاری کیا گیا جس پر گڑش جی کی تصویر چھپی سے بھگمان گڑش کو شکشہ کلا اور زیجان کا دیفتہ مل جاتا ہے وہیں اگر انڈونیشیا جیڈی پی اور موترا اسویتی انیس سو انٹانوے کے بارے میں بات کریں تو سال انیس سو انٹانوے میں انڈونیشیا نے انڈونیشیا جیڈی پی کی وردی کے ساتھ مجبوط وقاس دکھایا موسیقی